دیکھ لیا تم نے سب اپنی آنکھوں سے سن لیا اپنے کانوں سے پھر بھی تمہیں ماں سے گلا ہے اور یاسو تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ صرف تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے میری بہتری اس میں نہیں کہ ہم یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں کم سے کم ایک عزت کی زندگی تو گزاریں گے نا اکیلی ہوتی تو شاید کر لیتی تمہارے ہوتے بہے میں یہ ہماکت نہیں کر سکتی ہماکت اور آپ کا یہ فیصلہ یہ ایک ہماکت نہیں ہے اجنبی لوگوں کو فریشتہ سمجھ کر آپ خود کو اور مجھے محفوظ سمجھ رہی ہیں اگر یہی فریشتے اپنوں سے باتتر نکلے تو پھر پھر کیا کر لیں گی آپ ایسا نہیں ہوگا لوگوں کو پہشان میں 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 نے کبھی غلطی نہیں کیا اپنوں کو بہت پہلے پہچان گئی تھی میں اسے لئے ہمیشہ ان سے دوری بنائے رکھی یہ تو وقت اور قسمت کی ستم ضریفی ہے کہ آج ان کی ظلم سے ہمیں پڑ رہے ہیں ہم دونوں کو ان کے ٹکڑوں پر چینہ پڑ رہا ہے میں نے یہاں آنے کی بھی مقالفت کی تھی اور میں آج بھی آپ کو سمجھا رہی ہوں خدا کے واسطے میرا اور اپنا تماشا مت بنوائے ورنہ یہ فیصلہ آپ کے پہلے والے فیصلے سے بھی زیادہ بورا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا مجھ پہ بھروسہ رکھو ایسا کچھ نہیں ہوگا کیا اتنا کافی نہیں ہے کیا آپ کے اس فیصلے نے ماں اور بیٹی کو ایک دوسرے کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کیا آپ نے اتنا غیر متوقع فیصلہ کیا دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ میرے بابا کی جگہ کسی اور کو سوچ بھی کیسے سکتی ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تمہارے بابا کی جگہ میری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا وہ کل بھی میرے ساتھ تھے اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے بس تم یہ سمجھ لو کہ یہ فیصلہ جو میں نے کیا ہے یہ بھی انہی کے کہنے پر کیا ہے میں کے لئے ہوتی تو میں ہر ذنس سہ لیتی زندگی کے باقی دن گزار دیتی لیکن ایسا نہیں ہے تم میرے ساتھ ہو میں مانتی ہوں یہ لوگ اجنبی ہیں لیکن مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے صرف تمہارے لئے کیونکہ تم میرے پاس اپنے بابا کی امانت ہو اور اس میں کوئی خیانت نہیں ہو سکتی باگر کچھ بھی ہو گیا کچھ پرا ہو گیا تو میں خود کو تو معاف نہیں کر سکوں گی لیکن یہ سوچو تمہارے بابا کو کیا جواب دوں گی آخرت میں تم سوچتی ہو کہ میں جذباتی ہو کے سڑکوں پر نکل جاؤں گی اس بے وکوفی کی امید مجھ سے مت رکھنا کبھی بھی مت رکھنا دنیا مجھے توڑنے پھونڈنے کیلئے کافی ہے لیکن خدا کے لئے تم تو مجھے سمجھوشنا اور یہ بہاب صاحب ماما پلیز میں میں آپ کی زبان سے ان کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتی اور یہ تو کبھی سوچیے گا بھی مت کہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی اپنے بابا کی جگہ کسی اور کو برداشت کروں گی کبھی نہیں نہیں کچھ بھی ہو کہ تم بھی ایک بات یاد سکلا میں خود کو دعو پر لگا رہی ہوں صرف تمہارے لئے کربت کیا کریں کیا کریں